تو اس آجل کے ایک کلاف پہلوں تھے وہ بھی اس آجل سے بیعت اور ان کے والد صاحب بھی اس آجل سے بیعت حالانکہ ان کے والد تو میرے والد کی عمر کے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے محبت دل میں ان کے ڈال دی لہٰذا انہوں نے اس آجل سے بیعت کر دی اب وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے یہ واقعہ مسجد کے اندر باوضوح ہو کر سارے نمازیوں کو سنایا یہ واقعہ ہم نے بھی سنا تو ہم نے ان کو بلا کر خود بھی یہ واقعہ براہ رات سنا وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے توجہ سے بات سنیے گا میرے والد صاحب بیمار تھے حتیٰ کہ ان کے آخری لمحات شروع ہو گئے ہم چار پانچ بھائی دو تین بہنیں سب ان کی چار پائی کے ارگر بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے رونے لگے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے کوئی رو رہا ہے عجیز کیفیت تھی اور والد صاحب آخری سانس لے رہے تھے کہنے لگے کہ میں والد صاحب کے چہرے کے بلکل قریب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں میری ایک دہن نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں تو بالکل تھندے بے جان ہو چکے تھوڑی دیر بعد اس نے اشارہ کیا آ کے دیکھو ابو کے گتھنے بھی دھلک گئے تانگیں دھلک گئیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی روح گویا پاؤں کی طرف سے سمٹ کر گتنے تک آ گئی آنکھ اکھڑا نہیں تھا تیر ہو گیا تھا اور لگتا تھا کہ بس چند منت کی بات ہے کہنے لگے کہ ایسے میں میں نے والد صاحب کے چہرے کو متواتر دیکھ رہا تھا والد صاحب کے ہونٹ بند میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور والد صاحب نے ایک مرتبہ بھی ہونٹ نہیں ہلائے کہ میں سوچتا کہ والد صاحب نے بھی کلمہ پڑھا میرے دل میں یہ بات آئی اے اللہ کیا میرے والد صاحب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے جائیں گے اس خیال کے آتے میں اتنا رویا اتنا رویا کہ کوئی حد نہیں کہنے لگے اللہ نے میری مدد کی میرے دل میں ایک خیال آ گیا میں نے اپنے دل کے اندر دعا کی اے اللہ میرے والد صاحب کی بیعت کے تعلق فلان سے ہے اس آجز کے بارے میں سوچا اور ان کا بیعت کا تعلق فلان سے ہے فلان سے ہے اور یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے صدیق اکبر اللہ نو تک پہنچتا ہے اے اللہ اگر ان مشایق کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے ان کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ دعا مانگی کلمح البسر پلک چھپکنے کی دیر تھی میرے والد صاحب نے ہونٹ کھولے پانچ مرتبہ کلمہ پڑھا پانچ مرتبہ روح پرواد کر گئی یہ چھوٹی سی بات نہیں اللہ حرب العزت ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں اس نسبت کی حفاظت ہو جاتا ہے